کیا بتائیں تم کو ہم کیا بتائیں کیا بتائیں تم کو ہم ہم کو کیا سزا دیتا تھا باپ بھوکے رہ کر بھی ہمیں سب کچھ کھلا دیتا تھا باپ جب پریشہ اس کو کرتے تھے سبھی بھائی بہن کیا مزہ آتا تھا ہم کو جب سزا دیتا تھا باپ کیا مزہ آتا تھا ہم کو جب سزا دیتا تھا باپ بدلتے وقت کی موسم کی سرخیاں ہم نے تمہیں تلاش کیا ہے کہاں کہاں ہم نے ہمیں رشتوں کی کتابیں نہ پڑھاؤ صاحب پڑی ہے باپ کے چہرے کی جھریاں ہم نے پڑی ہے باپ کے چہرے کی جھریاں آئیے متلا نظر کرنا ہوں میرے بھائی جو جب بیس کو لائے نا تھوڑا تھوڑا بیس کام کرو اور مین میک کو بھول دو پس توجہ کے ساتھ آجی آئیے بے فکر موسیقی 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 سہارا چلا گیا سہارا چلا گیا سہارا چلا گیا بی فکر زلدگی کا بی فکر زلدگی کا سہارا چلا گیا سہارا چلا گیا سہارا چلا گیا سہارا چلا گیا یہ کہہ کر ماتے پر بوسا کرتی ہے کھانا تو دیتے ہیں بی بی بچے بھی لیکن ماں پیار پروسا کرتی ہیں سہارا چلا گیا بی فکر زلدگی کا سہارا چلا گیا سہارا چلا گیا سہارا چلا گیا سہارا چلا گیا سہارا چلا 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 اپنوں کے درمیان سیاست کی دھول ہے تو روزہ زندگی کے یہ کیسے اصول ہیں روزہ نماز حج ہو خیرات یا زکاة میاں ماباب خوشنا ہو تو عبادت فضول ہے شیر دیکھئے گا اب کس کے باپ اسے ہم جا کر کہیں گے باپ اب کس کے باپ اسے ہم جا کر کہیں گے باپ اب کس کے باپ اسے ہم جا کر کہیں گے باپ اب کس کے باپ اسے ہم جا کر کہیں گے باپ بی برکتوں کا گھر سے بیبر کتوں کا گھر سے خزانہ چلا گیا بس سچا ہی بتا رہا ہوں میں جھوٹ کی ملا پاتا نہیں ہوں چاشنی عارف سے بھی فرماتے ہیں میں جھوٹ کی ملا پاتا نہیں ہوں چاشنی تلخی اسی لیے تو ہے میری زمان میں باقی تمام لوگ تو ہے دودھ کے دھلے ایک میں ہی تو قرآن ہوں پورے خاندان میں ایک میں ہی تو برا ہوں پورے خاندان میں دوستی کے لہجے میں پکارا جاؤں گا دوستی کے لہجے میں پکارا جاؤں گا دشمنوں دشمنی کی بھٹیوں میں پھر اتارا جاؤں گا میں میں علی میں علی بابا ہوں رشتے دار ہے چالیس چور دوستی کے لہجے میں پہلے پکارا جاؤں گا دشمنوں کی بھٹیوں میں پھر اتارا جاؤں گا میں علی بابا ہوں رشتے دار ہے چالیس چور ایک دن خلطی ہوئی مجھ دے تو مارا جاؤں گا موسیقی میاں چاچا میاں دو مرے دو مرے دو مرے میں تمہاری بات سے اس لیے کیا ہے میری جان میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ دوسروں کا پڑھنا بلکل بند کر دیا اللہ کی سن آسلمان عجمیری کو مہینے میں پہلے مجھے چالیس پرورام ملتے تھے اس لیے کہ اس کا سنا دیا اس کا گناہ دیا لیکن آج مجھے مہینے میں پندرہ پرورام ملتے ہیں لیکن میرے کام کے میری محنت کے ملتے ہیں مجھے اس میں منظور ہے لیکن میری جان اگر محبت کرتے ہو تم سے ایک دو سال کی نہیں چھ سال کی محبت ہے میری ادھر آجائیے اگر نسبت ہے تو میرے جان یہ آپ کی ماں کے لیے دے رہا ہوں سنیے گا ماں کے لیے رونکتی جس کے دم اسے میری جان تاجل مرا گلشن کمیٹی گلشن تاجل مرا غلامان تاجل مرا کمیٹی بائی لوگ مرا گلشن کمیٹی جس کے دم اسے ہمارے مکان میں رونکتی جس کے دم اسے ہمارے مکان میں رونکتی جس کے دم اسے ہمارے مکان میں پہنچنے ہی نہیں دیتا ہے مستق بد نظر پہنچنے ہی نہیں دیتا جو مجھ تک بد نگاہوں کو دعاؤں کا میں اسے ایک لشکر ساتھ رکھتا ہوں اور نہتہ دشمنوں سے ملنے اپนے ڈر نہیں لگتا نہتہ دشمنوں سے ملنے میں اپنے ڈر نہیں لگتا مگر اپنوں سے ملتا ہوں تو خنجر ساتھ رکھتا ہوں بہت بہتر سمجھتا ہے جو مطلب زندگانی کا لٹا دیتا ہے بچوں پر ہر ایک لمحہ جوانی کا بولایا جا نہیں سکتا کبھی کردار ماں کا بھی مگر ایک اصلی ہیرو پاپ ہوتا ہے کہانی کا رونگ تیچ سکے دم سے ہمارے مکان میں گلشن گلشن اجال کر گلشن اجال کر کوئی اپنا چلا گیا دنیا میں اتنا دنیا میں اتنا امیر کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے اگر کسی کے پاس دو پیسے ہیں تو وہ تین روپے مزار سے ادھار لیتا ہے اگر اللہ نے جس کو فیٹی دی ہے لیکن ایک باپ اپنے لفظوں میں کیا کہہ رہا ہے ذرا دیکھئے شیر سمجھ میں آ جائے گا قرضہ لیا ہاں شادی کے لیے قرضہ شادی کے لیے قیدہ مکان پر شادی کے لیے قردہ مکان پر شادی کے لیے قردہ مکان پر مکان پر ایساک بہیا میری بیٹی میری بیٹی تجھے میں سونے کا جھومر دے دوں باپ کہہ رہا ہے میری بیٹی تجھے میں سونے کا جھومر دے دوں دلی وہ چاہتا ہے کہ لالو جواہر دے دوں اے مزدور کی بیٹی تیری شادی ہے آج تُو ہی بتا جھین کے کس کا مقدر دے دوں اے مزدور کی بیگی تیری شادی ہے آن تُو ہی بتا جھین کے کس کا مقدر دے دوں ایک اندھا باپ کہہ رہا ہے اندھا باپ کون کہہ رہا ہے اندھا باپ تمہاری بھول ہے کہ مجھ کو وہ مسکول کرتی ہے ایک باپ کہہ رہا ہے اندھا باپ تمہاری بھول ہے کہ مجھ کو وہ مسکول کرتی ہے میری چاہت کو وہ لڑکی صدا انمول کرتی ہے کبھی احساس اندھے پن کا وہ ہونے نہیں دیتی میری بیٹی مجھے ہر روز ویڈیو کول کرتی ہے میری کبھی احساس اندھے پن کا مجھ کو ہونے نہیں دیتی میری بیٹی مجھے ہر روز ویڈیو کول کرتی ہے میری جان سنیے گا شادی کے لیے کرزہ شادی کے لیے کرزہ لیا تھا مکان پر باپ کہہ رہا ہے باپ شادی کے لیے کرزہ لیا تھا مکان پر کیوں کیوں بیٹی کو بیٹی کو گھر ملا تو بیٹی کو گھر ملا تو میرا گھر چلا گیا باپ کہہ روز ویڈیو کول کرتی ہے میری بیٹی کو بھر ملا تو باپ کہہ روز ویڈیو کول کرتی ہے باپ کہہ روز ویڈیو کول کرتی ہے ایک رومانٹک شیئر دے رہا ہوں ایک شیئر رومانٹک دے رہا ہوں اس احتیاط سے اس احتیاط سے جذبات یوز کرتا ہے اس احتیاط سے جذبات یوز یوز کرتا ہے دلو دماغ دلو دماغ کو جیسے فیوس کرتا ہے یہ دوستی ہے حوص ہے لگاؤں ہے کیا ہے یہ سالہ عشق بہت کنفیوس کرتا ہے سنیئے کڑوا ہے مگر سچ ہے کڑوا ہے ساؤنڈ اوپریٹر اگر اچھا لگے تو پیسے لے گیا جانا یہ دنیا ہے یہاں کھانا کمانا بھی ضروری ہے سنو اپنی اولاد کو ڈاکٹر انجینئر تو بہت بناتے ہو شیر سنو عارف سیفی کہتے ہیں یہ دنیا ہے یہاں کھانا کمانا بھی ضروری ہے پراخرت والا ٹھکانا بھی ضروری ہے بناو شوق سے انجینئر ڈاکٹر آریف بناو شوق سے انجینئر یا پھر ڈاکٹر آریف مگر اولاد کو حافظ بنانا بھی ضروری ہے باپ ڈڑپتا رہتا ہے اولاد تک تو باپ تک خوشتی نہیں ہے جیسے ہی مر جاتا ہے تو اس کا دس ماہ بیس ماہ چالیس ماہ ایسے کرتے ہیں جیسے گھر میں شادی کر رہے ہیں ولی ماہ کر رہے ہیں صحیح بتا رہا ہوں کہ یہ کڑو آئے لیکن سچ ہے سنیے گا دس ماہ دس ماہ بیس ماہ چالیس ماہ ماناتے ہیں دھوم سے دس ماہ چالیس ماہ ماناتے ہیں دھوم سے بھائی صاحب کمیٹی میمبران شیر دیکھئے گا جو رشتے ہیں جو رشتے دور کے ہیں دور سے ہی مسکراتے ہیں جو رشتے دور کے ہیں دور کے جو رشتے دور کے ہیں دور سے ہی مسکراتے ہیں قریبی لوگ ہی اکثر کمینے پن پہ آتے ہیں چھیر دیکھنا جو رشتے دور کے ہیں دور سے ہی مسکراتے ہیں قریبی لوگ ہی اکثر کمینے پن پہ آتے ہیں کہا معلوم غیروں کو ہماری کوئی کمزوری کہا معلوم غیروں کو ہماری کوئی کمزوری جو اپنے ہیں وہی دکھتی رگوں کو ہی دباتے ہیں دس ماں بیس ماں چالیس ماں مناتے ہیں دھوموں سے ان کو کھانا نہیں دیا کھانا نہیں دیا اور یہ آخری شیر سننے کا حابل ہے بتا بتا رہے سلا رہے کے اس کی یاد ستائے کی عمر بھر رہے کے اس کی یاد ستائے کی عمر بھر رہے کے اس کی یاد ستائے کی عمر بھر مہنت سے جس کو پالا تھا پیٹا چلا گیا یہ میرے مامو جی ہیں ابھی تقریباً سال بر قریب ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے ان کا جوان بیٹا اس دنیا سے اللہ کے فارس چولا گیا ہے اور یہ جو تبلہ بجا رہا ہے میرا بھائی یہ میرے مامو کا بیٹا ہے ان کے بڑے بھائی علی جناب شانو بھائی اور سرفرا حسین صاحب ڈھولک بجاتے تھے وہ کسی مقصد سے جا رہے تھے سنا ہوگا جے پرو آسا جے پرو کا آسا اس میں میرا وہ بڑا بھائی چلا گیا یہ زندگی میری جانت چند دن کی مہمان ہے اور یہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ کڑوی ہے مگر سچا ہے دیکھو جس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اس کا نام ہے زندگی جس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اس کا نام ہے زندگی اور جس کی فل گارنٹی ہے ہر حال میں آنی ہے وہ ہے موت اگر آدمی سے کوئی کہہ دے نہ ہے تمہارا بلابہ گئے ابے گئے ہم کو کیا مار رہے گا ابے موت تو برحق ہے نبیوں کو آئی ولیوں کو آئی آپ کی ہماری عوقات کیا ہے توجہ ہمارے رہے کے اس کی یاد ستائے گی عمر بھڑ مہنتی جس کو پالا تھا بھائیا چلا گیا جب گھر میں تھے ماں باپ تو عزت نہیں کری جب گھر میں تھے ماں باپ تو عزت نہیں کری اب رو رہے ہیں جبکے اب رو رہے ہیں جبکے وہ دل بات چلا گیا اپنے جھوڑے میں تھو جب بھول سجاتی ہوگی جانے منہ تجھے کو میری آد تو آتی ہوگی موسیقی موسیقی موسیقی